ڈی ڈی سی چیئر پرسن گانڈربل نوزت اشفاق اور سابق عملے گانڈربل شیخ اشفاق جببار نے زیارت حضرت بابا عبداللہ ریشی رحمت اللہ علیہ سندینہ گانڈربل کا دورہ کیا اور انتظامی کی طرف سے عرص مبارک کی انتظامات کا جائزہ لیا خیال کیا جاتا ہے کہ وادی کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے تمام مذاہب کے سیکنو لوگ اس تاریخی مزار پر حاضر ہی دیں گے اس موقع پر نوزت اشفاق نے عہدداروں کو عرص کے خوش اسلوبی سے نکات کے لیے خاتر خواہ انتظامات کرنے کی ہدایت کی انہوں نے تمام بنیادی سہولیات بشمول پینے کے پانی، بلاتاتل بجلی، ٹرانسپورٹ اور پارکنگ کی فرہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا اس کے علاوہ مزار پر حاضر دینے والے عقیدت مندو کے لیے ابتدائی طبیع امداد کی سہولیات بھی فرہم کی جائے انہوں نے مزار کے اندر اور عرد کے صفائی برکہ رکھنے کی بھی ہدایت دی دونوں نے زیارت انتظامیہ کے ذمہ داران سے بات چیت کی اور عرص مبارک کے پر امن اور پر امن نکات کے لیے کیا غی انتظامات کی تفصیلات طلب کی جو چھے اور ساتھ مارش کو منائے جا رہا ہے عقیدت مندو نے چیئر پرسن اور سابق رکنے سمری کو درگاہ میں سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے مختلف مسائل سے آگاہ کیا دونوں نے انہیں صبر سے سنا اور یقین دلائے کہ ان کی طرف سے پیش کردہ تجاویز بور کیا جائے گا پیارو ریپورٹ ویلی ہن لائن بابا ابلہ ریشی صاحب کا جو عرص شریف ہوتا ہے یہ ہر سال یہاں منایا جاتا ہے یہاں پہلے چھے تاریخ رات کو یہاں شب کھانی ہوتی ہے تو اس دوران جو کمیٹی یہاں اس آستانی آلیا کی کمیٹی ہے یہ سارے انتظامات جو ہوتے ہیں چاہے ظاہرین کا آنا ہو ان کے جو کھانے پینے کا انتظام ہو یا باقی انتظامات چاہے سرکاری طور کرانے ہو تو اس سرکار کو مطلع کرائیتے ہیں کمیٹی نے ڈیشی صاحب کو مطلع کیا ہے انفارمیشن بیجی ہے کہ اس رات کو پاور ہونا چاہے پانی ہونا چاہے ہم آپ کی چنل کی وسادت سے ہر خاص و عام کو گزارش کرتے ہیں جو لوگ یہاں شب کھانی کے لئے آنا چاہتے ہیں یہاں ان کو ہر ایک چیز کی جو ہے ہر ایک چیز میسر ہوگا ہے ہر سال ساتھ تاریخ کو یہ عرص منایا جاتا ہے اور رات بر شب کھانی ہوگی انشاءاللہ اور رحمان کل اور دور دور سے لوگ یہاں آئیں گے اور جو عقیدت مند ہیں ظاہرین ہیں ان کے لئے ہم یہ انتظامات دیکھنے آئے ٹرانسپور، وجلی، پانی، صحت، واقعی چیزیں جو یہاں پہ ہونی چاہیے اس لحاظ سے ہم یہاں آئے تھے ہم نے متعلقہ اپنے جو ہمارے ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں ان سے بھی بات کی جو ہمارا عقیدہ ہے ان زیارتوں پہ جو کو پھر سے اپنے نوجوانوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا کلچر کیا ہے، ہمارا بائیچارہ کیسا رہتا ہے یہاں کیسا تھا انہی انتظامات کو دیکھنے کے لئے ہم یہاں آئے تھے ظلہ انتظامیہ کے بھی کچھ آفسران یہاں موجود ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ یہ ختمات اور معظمات کل ہوں گے رات بر شاب خانی ہوگی، درودہ اذکار ہوں گے اور اگلے دن اس کے ساتھ یہاں پہ ایک عرض بھی منعا جائے گا جس میں دور لوگ آئیں گے اور سارے گاندربل کے گاندربل سے باہر بھی لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں وہ آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں سے خیض برکات حاصل کر کے جائیں گے مزید منفرد اور دلچسٹ ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں